موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کارکف پاروکی ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے موجودہ حالات کا جوائزہ لیں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم سنگیر مسائل سے جو ہیں وہ دو چار ہیں سنگیر مسائل جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں اور شدید بہران کا جو ہے وہ ہم سامنا بھی کر رہے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ آسان جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا اس لیے تمام سیاسی ایس کے لیے قیادت کے درمیان مشاورت کے بعد موسر حکمت عملی اور جامعہ پولیسی مرتب کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے ایسا بھی کرنے کی اشد ضرورت ہے اور کچھ بات کریں گے آج ہم پروگرام میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں دن با دن جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کبھی پیٹرول کی پرائز بڑھ جاتی ہے تو کبھی آٹھے کا بہران پڑھ جاتا ہے تو کبھی ٹاماتر کی خلط جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو ہے پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو قائم کیوئی ہیں لیکن ان کا کیا فائدہ ہے وہ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا بہتری کی طرف جاتے ہوئے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آرے مسائل جو ہے وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے وعدے کیے جاتے ہیں دعوے کیے جاتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا جائے گا لیکن مسائل جو ہے جھو کہ تو ہی رہتے ہیں اگر ایک مسئلہ پر فوکس کیا جاتا ہے تو اگر ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بھر کر خود ہی سامنے آ جاتا ہے اور کچھ بات کر لیں گے ایمکیو ایم سے ایمکیو ایم کے بھی حوالے سے بات کریں گے ایمکیو ایم کابینہ سے الیڈگی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آیا کیا حکومت جو ہے اب پھنس چکی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے پاکستان میں بڑتی مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اعتصاب وزیر آزم کی پہلی ترجی ہے اس پر بھی ہم تھوڑی بہت نظر ڈالیں گے اور خیبر پختونخواہ کے تین وزراء جو ہے برطرف کیے ہیں ان پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے نہیں ہے ہم نے اپنے پرگرام میں دعوت دی ہے ہمارے گیس سے سید ریاض حسین شاہ سپیشل اسسٹنٹ ہے چیف منیسٹر کے اور ان سے ہم بات کریں گے ان تمام تر صورتحال پر انہوں نے ہمیں پرگرام میں جوائن کیا بہت شکریہ ریاض آپ نے ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ریاض سب سے پہلے تو میں بات کروں گی مہنگائی 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 آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ اروج پر جا رہی ہے کوئی اس حوالے سے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہمیشہ عوام سے جو ہے وہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ بجٹ ایسا لے کر آئیں گے کہ عوام دوست ثابت ہوگا لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بجٹ جو ہے ہے وہ عوام دوست و ثابت نہیں ہوتا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عوام دشمنی ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم قوقف پہلے آپ کا شکر گزاروں جو آپ نے انوائٹ کیا مجھے اپنے شو میں دوسرا عرض یہ کہ آپ نے جو بجا بات کی ہے کہ بہنگائی حد سے زیادہ بڑ گئی ہے اور یہ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کو قصوروار ٹھیرہیں گے اس میں امران خان صاحب کی پولیسیز کو جنہوں نے اپنی دور حکومت جب سنبھالی ہے پہلے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے اور جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اپنی تقریروں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جو حکمران کرپٹ ہوتا ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے لوگوں پہ جو برڈن زیادہ ڈالتا ہے وہی آپ نے آ کے یہاں پہ کیا آپ نے آئی ہے میں سے رجوع کیا وہاں سے آپ نے پچھلے جو بھی حکمران رہے ہیں حکومتیں رہی ہیں ان سے آپ ٹرپل گناہ زیادہ آپ نے کرزہ لیا اور ان کرزوں کا بوجھ بھی عوام کے اوپر ڈال دیا جو ان کے پاس پیسے والے لوگ ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑھا فرق پڑھا ایک عام عوام عام بندوں پہ عام غریب طبقے پہ جو روزانہ کماتا ہے تین سے چار سو روپے لیکن ہے ایک غریب بندہ ہے جس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے جی اس بچارے پہ تو میرے خواہد میں کوئی قیامت بھی بڑھا آپ ایک مثال لیں جو بندہ آپ یا ہم سروائیو کر جاتے ہیں مگر جو بندہ ڈیلی تین سے چار سو روپے کماتا ہے ڈیلی جو روز کی دہاری پہ کام کرتے ہیں آپ سوچیں وہ چینی لے گا آٹا لے گیا آٹا ابھی آپ کا جو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سندھ میں ہمارے پاس 43 روپیز ابھی بھی اتنی مشکلوں کے باوجود 43 44 روپیز کلو چل رہے ہیں مگر ہم نے سنایا کہ پنجاب وغیرہ میں یا ان جگہوں پہ 80 80 روپیز کلو چل رہے ہیں چینی آپ کی دیکھیں وہ 80 روپیز یا 70 80 روپیز اببہ ہو گئی ہے ٹاماتر آپ کے مطلب لوگ جن کو چار سو روپے کماتے ہیں وہ کیا آپ نے بچے پڑھائیں گے یا کچھ کھا سکیں گے ایک ٹائم کا ہمارے پاس حالات ابھی یہ چل رہے ہیں کہ مطلب آپ نے آٹے کا بہران ابھی چل رہے ہیں آپ سے بات بھی ہوگی اس سلسلے میں غریب جو عوام ہیں وہ غریب سے غریبتر ہو رہی ہے اور ان کے جو امیر دوست ہیں وہ امیر ترین ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا آٹے کا بہران اور امیر جو ہے امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو خیر جتنا بھی مہنگائی ہو ان کو تو میرے خیال میں کوئی فرقی نہیں پڑتا بیچارہ غریب جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پیسرا ہوتا ہے غریب جو ہے وہ چامل افورڈ نہیں کر سکتا بیچارہ اگر آنٹا بھی اس کی پہنچ سے دور ہو جائے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا کیا مطلب کیسے مطلب اس طرح سے مسائل سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے کیوں ہماری حکومت جو ہے اور کیوں ہمارے ادارے جو ہیں مطلب اس طرح اس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے کہ عوام کو جتنا ریلیف دیا جائے گا عوام جو ہے اتنا ہی ریلیکس کیل کرے گی لیکن عوام کو جو ہے اتنا مطلب غم و غصے کا شکار بنا دیا جاتا ہے کہ عوام اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آئی دن ہم قبروں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خودکوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا کہ انہوں نے آٹے کا بہران جو ہوا ہے اس میں انہوں نے جو ہے چھے لاکھ اٹھن تک افغانستان ایکسپورٹ کیا یہ ہمارے ملک کی پہلے ہی حالات بہت ہی کمزور ہیں اوپر سے آپ ہماری معیشہ اس کا پنیاں ویسی اتنا ڈاؤن ہیں دوسرا ہمارے پاس ان چیزوں کی کمی ہے اور یہ جو ان کی ان کے کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ اور کچھ ان کے دوست ہیں جو بیروکریسی میں ان کے جو ہے یہ ہاتھ سے ایک بنایا ہوا ہے کشو تھا جو اٹوی کا بہران کہے ہیں یا ویٹ کہے ہیں ان کے پاس اسٹاک اویلیبل تھا اور اور دوسرا یہ کہ ان کا علی زیدی صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ یہ حکومت کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس میں کیا ہے اور دوسرا آپ کو میں بتاؤں کہ یہ غریب ترین اور امیر ترین جو ہو رہے ہیں تو ترین ہمارے اوپر مسلط ہیں جو ان کے بینیفیشریز ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فائدہ دے لیں کے لیے ہمارے ملک کے لوگ جو پس رہے ہیں اور اب چینی کا بھی بہران ہو رہا ہے آٹے کا بہران ہو رہا ہے ہم کیا مطلب ان کو کوئی ہوش آنا چاہیے مطلب ایک سامنے سکینڈل بھی آیا تھا اس ہی حال میں جو ہے گندم کا ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ گندم جو اتنی ساری گودام میں اس کی بوریاں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر مطلب کیا کوئی مونٹرنگ سسٹم نہیں ہے یہ آپ فائدل کی بات کر رہی ہیں میں بات کر رہی ہوں جنرل ہی نا کہ مطلب کیا کوئی مونٹرنگ سسٹم نہیں ہے ان کے اوپر ہمارے پاس تو عوام کو کھانی کو نہیں ہے اور وہاں جو ہے اتنا اٹھا خراب ہو جائے پہلے میں اپنے صوبے کی بات کروں گا سن صوبے کی تو یہاں پہ ہمارے پاس انہوں نے جو پیس کو ہے انہوں نے تین لاکھ ٹن کا ہمارا ہوا ہوا تھا لوٹ جو آنا تھا وہ جو ٹرانسپورٹ کے ایشو کے لئے ان کی سٹرائک چل رہی تھی اس لئے تھوڑا سا ڈیلے ہوا اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ملز میں ہیدر آباد یا امیر پر خاص یا یہاں پہ ابھی آہستہ پہنچنا شروع ہو گئے اس کے باوجود ہمارے جو سی ایم صاحب نے انیشیئیٹیو لیا اور فرٹی فور روپیز پر کیجی بیچنے کا جو ریٹ جو ہے فکس کرنے دوسرا جو زیادہ ریٹس میں جو بیچ رہے ہیں دوکاندار و فائدہ لے رہے ہیں ڈی سیز لیکن اجھے دکانہ میں جو ہے مانے پہ کروک کروں کا متاہی ہے لیکن ہم یہ دیکھتا ہے کہ حکومت میں پرائس کنٹرل کمیٹیاں بنائیں جاتیں لیکن ان کو مانٹر نہیں کیا جاتا ہم یہ بیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی لسٹ آتی ہے ٹھیک ہے اس پہ اگر سو روپے کلو ٹماتر ہے یا دو سو روپے کلو ہے تو لیکن وہ آگے سے بڑا چڑھا کے دیا جاتا ہے تو مہنگائی کی شرم میں اس وجہ سے بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لسٹ آ رہی ہے اسی پرائز پہ آگے نہیں دیا جاتا دیکھیں ہمارے پاس کمیشنرز اے سیز وغیرہ جاتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ ہے جو پرائز کنٹرول کا اس پہ جا کے وہ باقائدگی سے ان پہ چھاپے بھی لگتے ہیں اور ان کے جو مونیٹر ہوتا ہے باقائد ہے ڈیلی بیسز پہ اور ان پہ جو بھی آپ کو زیادہ ریٹس بیچتے ہوئے بندہ ملتا ہے یا کوئی دکاندار ہے یا کوئی ریڑے والا ہے کوئی بھی تو ان پہ کاروائی بھی ہوتی ہے نہیں ہم نے دیکھا ایسا کہ نہیں بھی ہوتا مہنگائی کی شرم میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے یہی ریزن بھی سامنے آ سکتے ہیں ہمارے پورا اوپر سے حکومت جو فیڈل گورنمنٹ کے اوپر سے بہت سارے ایسے پیٹرول مہنگا ہو گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ تو ہمارے پی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ آئی ایک جو نعرہ مارک ہیں کہ آپ گریبوں کو ریلیف دیں گے آپ تو صرف اپنے دوستوں کو فائدہ دے رہے ہیں گریب تو گریب تر ہو رہے ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے چلے پی ٹی آئی کی حکومت کی بات تو ہم چھوڑتے ہیں دیگر جو حکومتیں آئی ہیں نون لی کی بات کر لیتے ہیں پپوس پارٹی کی بات کر لیتے ہیں اور دیگر جو حکومتیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ دیگر حکومتوں کے ادوار میں بھی جو ہے مہنگائی کی شرم میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوئی ہے ہم نے تو ہمیشہ سے عوام کو دیکھا ہی ہے کہ وہ روتی ہوئی ہمیں دکھائی دیئے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہو مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ہمیں دیکھنے میں نہیں ہے آپ کو ابھی فرق نظر آ رہا ہوگا کیونکہ دو ہزار آٹھ سے بارہ کا جو دور تھا ہمارا پیپس پارٹی کا دور تھا اس میں بھی ہمیں کوئی اچھا خزانہ نہیں ملا تھا جب ہم نے سنبھالا تھا حکومت دو ہزار سے تیرہ تک ہم نے اسٹیبل کیا خزانے کو اور ہمارے دور کے پرائز ریٹس ڈالر کو دیکھ لیں پیٹرول کا دیکھ لیں چینی آٹیا سب سستہ ہوتا تھا اور ہمارے دور میں پیپس پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ آتا تھا ہمیشہ ہر حکومت جو آتی ہے جب بجٹ اپنا لے کر آتی ہے لیکن بجٹ میں کہا جاتا تھا کہ عوام دوست ثابت ہوگا لیکن ہم ہمیشہ سے یہی دیکھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست کبھی ثابت ہوا ہی نہیں ہے ہماری واحد حکومت تھی جنہوں نے ففٹی پرسنٹ آپ کی سیلریز انکریز کی تھی اس کے علاوہ بجٹ بھی عوام دوست آیا تھا اس کے بعد نون لیگ حکومت آئی تھی وہ بھی ان سے بہتر تھی جو ابھی حکومت چل لی ہے اب لوگ خودی فرق محسوس کریں گے کیونکہ ہم نے تو ان کو اسٹیبل کیا پھر نون لیگ کے دور میں تھوڑا سا انفلیشن ریٹ بڑھ گیا تھا نون لیگ کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں نون لیگ کے دور میں کیا مہنگائی نہیں تھی تھی مہنگائی مگر آج کے دور سے کم تھی جو آج ہمارا ملک چل رہا ہے اور جو آج ریٹس چل رہا ہے ظاہری بات ہے ہم تو ان کو بھی کنڈیم کرتے تھے کہ آپ کا جو ہے ان کا حکومت میں مہنگائی بڑھی تھی مگر ان سے کم تھی یہ تو آکے انہوں نے آئی ایم ایس سے رابطہ کیا اور بہت سارے انہوں نے کرزے اٹھائے کہتے ہیں خزانہ خالی تھا نا ملک کو چلانے کیلئے پیسہ ضروری چاہیے نا پہلے تو دیکھیں ملک تو چل رہا تھا ہمارا وہ تو کہہ رہے تھے کہ لیکن جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے صرف پیسہ بنایا کرپشن کی اس لیے ملک کا خزانہ خالی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کرپشن کا آج تک لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں خبریں چل رہی ہوتی ہیں جو لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور جو لوگ جن پہ کچھ ثابت نہیں ہوتا وہ جیل میں وہ بیمار ہوتے ہیں تب ہی بھی ان کو جو ہے بہت ہی مشکل سے بیل ہوتی ہے میڈیکل لیول پہ اسف زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے بھی انہوں نے الزام لگئے تھے کہ آپ کے اوپر فلان فلان الزام ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے میرٹ کے اوپر بیل پہ ہے ابھی آؤٹ انشاءاللہ وہ جلدی ان کو بھری بھی ہو جائیں گے کرپشن کی بات نکلی ہے تو میں یہاں پر یہ سوال بھی آپ سے پوچھتی چلوں نیب میں کرپشن کے کیسز چلنے کے باوجود پیپلز پارٹی میں اب بھی کرپشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے پیپلز پارٹی اب بھی جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے ہم میڈیا پہ خبریں دیکھتے ہی رہتے ہیں کیونکہ کیسز ایسے سامنے آتے رہتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں ٹرانسپرینسی جو ابھی ٹرانسپرینسی کی رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل اس میں تو پی ٹی آئی کی حکومت پہ بات آئی ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت یہ ہے جو اس سال پہ کرپشن ہوئی ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کیا اور کوئی بھی ایسا کیس میرے خیال میں نہیں ہے یا کوئی لوگ پکڑے گئے یا کچھ بھی اس میں ثابت نہیں ہوئی ابھی تک ثابت کچھ بھی نہیں ہوا ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا یہ تو آپ کو پتہ چلا نا آپ نے کوئی بھی پیسہ ڈال لیا انجان بندہ ہے میں ہوں میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آجاں ہمارے میں نہیں آتے آپ کے میرے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے پیسے ہم لوگ چیکنگ بیلنس رکھتے ہیں ہمارے میں کوئی بھکوف نہیں بنا سکتا وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ نہ پڑے لکھے ہوتے ہیں ہائیلی ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے تو ان کو تو ازری بھکوف بنایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے نوکری کا جانسہ دے ہو یا بزنس کا جانسہ کچھ بھی کوئی بھی سوری کریے جی جا سکتی ہے مگر اس پہ آپ ایک اسپیسیفک حکومت کو آپ بلیم نہیں کر سکتے جن پہ الزام تھا ان پہ آج تک پہلے بھی آصف صاحب پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا آج بھی کوئی بھی الزام ان پہ ثابت نہیں ہوا اور جن پہ ثابت ہوا تھا ان پہ آپ نے خود ان کو عزت سے بھیجا ہے جہاز میں بٹھا کے وہ ابھی باہر ہیں ہمارے جو لیڈران ہیں میڈم فریال تالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب اور جو بھی ہمارے دوسرے خرشید شاہ صاحب ہیں وہ فیز کرے ہیں ہمارے صوبے میں ہمارے ملک میں رہ کے اور اگر علاج بھی کروا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں رہ کے علاج کروا رہے ہیں یہ تو جو فیکٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم ایک پوزیٹیو سیاست کرتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے ریاست کیونکہ بریک بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم بڑھتے ہیں ناظرین ایک بریک کے جانے پہا لیں گے ایک شورٹ بریک موسیقی 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 پڑھت پڑھت پلز موسیقی 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 ہیں. All religions welcome. Pandit Vijayanan سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto Welcome back. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ہمارے ملک میں جو ہے ایسے اسپتال نہیں ہے اتنے بڑے اسپتال کیوں نہیں بنائے گئے کیوں نہیں حکومت نے سوچا کیوں باہر ممالک ہمیں بھیجا جاتا ہے علاج کے لیے کیوں ہمارے جو حکمران ہیں وہ باہر ممالک کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کیا ہمارے ملک میں ایسے اچھے علاج پوسیبل نہیں ہے ایک غریب جو ہے اگر وہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو کیا اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا علاج کے لیے بیرون ملک جائے گا کیوں مطلب اس طرح سے ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا جاتا تعلیم کا معیار دیکھنے آپ اسپتالوں کی صورتحال دیکھنے آپ اور دیگر جو ہیں داروں کی صورتحال دیکھنے کیا وجہ ہے کیوں نہیں اس پر فوکس کیا جاتا ہے دیکھیں آپ اگر دوسرے صوبوں سے کمپیر کریں گے تین صوب کے بلوچستان پنجاب اور سندھ کو تو یہاں سندھ میں ہمارے پاس بہت زبردست ہسپیٹلز ہیں نائی سی وی ڈی ہے اور گمبٹ ہسپیٹل جو ہے جس میں جگر ہیں ہوں گے لیکن وہاں پر جو ہے کچھ ایسی عدویات ہیں جو دستیاب نہیں ہوتی یا ایسی مشین بھی ہے جو کہ خراب ہوتی ہے یا دستیاب نہیں ہوتی وجہ کیا ہے مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا سب کچھ آپ پہلے غریب بندے کی بات کر رہے تھے کہ وہ علاج کہاں سے کر رہے ہیں تو نائی سی وی ڈی میں آپ کو پانچ چھے لاکھ تک کی جو آپ کی ہارٹ سرجری اوپرن ہارٹ سرجری ہو گئی یا آپ کے اسٹنڈ ہو گئے سب فری میں ہوتا ہے دوسرا گمبٹ ہسپیٹل جو ہے ہمارا یا یہاں پیس آئی ایو ٹی میں بھی آج کل ہو رہے ہیں مگر گمبٹ میں ٹوٹلی فری جگر کی پیونکاری ہوتی ہے جو آپ کی دوسرے ہسپیٹل میں جو ہے انڈیا لوگ جاتے ہیں یا اسلامباد میں ہوتی ہے ایٹی لیکس تک کا علاج ہوتا ہے آپ کا وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ ہماری سند گورنمنٹ کی طرف سے ٹوٹلی فری ہے دوسرا آپ تھرک میں جائیں گے یا ہمارے سند کے دوسرے شہروں میں یا گاؤں میں یا دیہاتوں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی بہت زبردست ہسپیٹل کا کام چل رہا ہے کہیں کہیں پہ ہم مانتے ہیں کہ تھوڑا سا ہوگی کوتا ہی ان کی مگر موسٹلی جو ہسپیٹلز ہیں وہ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم خود جا کے مانیٹر بھی کرتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی قلد ہوتی ہے ہماری ہیلس منسٹر صاحبہ بڑی ایکٹیو ہے ان چیزوں میں ازرا پیچو صاحبہ وہ خود ہی ان چیزوں کو مانیٹر کرتی ہیں کہ وہ وقتاں با وقتاں میٹنگز ہوتی ہیں سی ایم صاحب بھی ان کو ہیڈ کرتے ہیں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے بھی ان کو کہ یہ مسئلہ زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کو پریشانی ہو ہاں کچھ عرصہ پہلے ری بیز کا مسئلہ ہوا تھا اس میں ویکسینز کا مسئلہ تھا مگر اب ان کو کنٹرول کیا ہے بہت ہی جگہوں پہ پہنچ بھی گئے کچھ جگہوں پہ کوئی مسئلہ ہے مگر زیادہ تر یہ مسئلہ ہم نے حل صحیح ٹھیک ہے ہم نے اس پہ تو بات کی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کہا جاتا ہے کہ فورڈ بلوگ اس کے اوپر کیا کہیں گے فورڈ بلوگ کے اوپر آپ نہیں جی یہ ساری باتیں صرف باتوں کی حد تک ہی ہیں کوئی بھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے سن گورمت میں اور نہ ہی ہمارا کہتے ہیں کہ حکومت سن کو اس حوالے سے خطرہ بھی ہے اور اپوسیشن جو ہے بڑی متحرک دکھائی دیتی ہے یہ ایک وہ مثال ہے نا وشفل تھنکنگ سننے میں آتا ہے باتیں تو آپ کو پتا ہے سننے میں آتی ہی رہتی ہیں تو آپ کیا بتائیں گے ہم نے کبھی یہ باتیں نہیں سنی صرف آپ کے آپ لوگوں کی مہربانیاں جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی فاروڈ بلوگ بن رہا ہے ماشاءاللہ سے ہماری گورمنٹ مضبوط ہے اور ہمارے لوگ اور جو بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں منسٹرز ہیں کیبنیٹ میمبرز ہیں ہمارے بلاول بھٹوز ارزاری صاحب چیئرمن صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ہمارا پاس کوئی بھی ایسی اس بات میں صداقت نہیں ہے کہ کوئی چینجنگ آرہی ہے کوئی فاروڈ بلوگ بن رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ضرور بن رہا ہے سندھ میں ان کی جو لوگ ہیں ویسے بھی ان میں اپنے دھڑا بندی بنی ہوئی ہے کوئی کسی کے ساتھ ہے کوئی کسی کے ساتھ ہے کوئی کسی کے ساتھ ہے ابھی بھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں ان کے تین وزیر کو کے پی کے میں فارغ کیا گیا ہے تو مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جو شیرشاہ سوری صاحب ان کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب ویسے ہی ان کو وزیر اعلیٰ ملیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو فارغ کیا جاتا ہے جو ان کے وزیر تھوڑا بہت کام ویسے تو کوئی نہیں کرتا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ فارغ کر دیتے ہیں کوئی کام کرنے والا نہیں ہو یہ ان کے سب کا سی ایم بھی ان کا جو آزاد ہی سے کام نہ کرے وہ سارا جو ہے ان کا دور ایک ہی وزیر اعظم صاحب کے پاس ہو اور وہی ان کو چلائیں سی ایم صاحب کا ذکر نکلے تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ سی ایم صاحب کی وزیر اعظم سے صلاح ہو گئی ہم نے دیکھا تھا ائرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا لگتا ہے ان کو اب کیوں خیال آیا پہلے کیوں نہیں کیا پہلے کر لیتے تو زیادہ سکمت ثابت نہیں ہوتا سی ایم صاحب نے بار بار یہ پہلے آپ لوگوں نے سوال بھی کیا تھے ان کے بھی انٹرویوز آئے تھے تو بار بار سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں ایک اوفیشل انویٹیشن آتا ہے سی ایم صاحب کو اگر پی ایم آتے ہیں تو تب ہی وہ جائیں گے چاہے ائرپورٹ ہو چاہے ان کے گورنر آؤس ہو یا کوئی ان کی میٹنگز ہو اگر وہ نہیں بھیجتے تو وہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بھی چیف منسٹر چیف ایگزیکیٹیو آف پروینس ہے تو ان کو ایک اوفیشل لیٹر جائے گا پی ایم صاحب کی طرف سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی ان کو اس طرح سے پہلے نہیں گیا تھا نہیں گیا تھا پہلے جب جب گیا تھا تو اب انمیٹیشن لیٹر بھیجا گیا تو انہوں نے ریسیف کیا تو کیا لگتا ہے آپ کو کیوں پہلے نہیں بھیجا جائے گا وہ ہی ہم کہتے ہیں سی ایم صاحب بھی کہتے تھے کہ پہلے دیکھیں سی سی آئی کی میٹنگ تھی کتنا عرصے کے بعد انہوں نے میٹنگ کیے ہمارے صوبے کے ایشوز ہیں جو ہم ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں جو فیڈرل کو بتانا چاہتے ہیں جو ہماری پاکستان کی حکومت چل رہی ہے دیکھیں ہمارے پانی کے مسئلے تھے ہمارے عرصہ میں پسند کا حصہ تھا ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو سی ایم صاحب نے ابھی ہائلائٹ کیے تھے سی سی آئی میں آپ نے سی سی آئی میٹنگ تقریباً ایک سال کے بعد کال کیے آپ خود ہی سیریس نہیں اپنے ایشوز کو سالف کرنے میں تو مطلب آپ اوروں کو کیا بلیم کریں گے ہم تو اپنے کام میں فوکس رکھتے ہیں سی ایم صاحب تو آپ کو ہر ایک آدمی کو سندھ کے اور پاکستان کے انسان جو فرد ہیں ان کو پتا ہے جو کام کر رہے ہیں وہ صرف مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں باقی آپ کمپیئر کر لیں تین صوبوں سے جو کے پی کے ہے بلوچستان ہے یا پنجاب ہے ان میں سے سب سے ایکٹیو جو صوبہ بھی چل رہے ہیں ایکٹیو سی ایم چل رہے ہیں تو صرف مراد علی شاہ صاحب ہیں جو کام کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب تو ہمیں بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں ہم کود دیکھتے ہیں کہ کبھی وقت سنڈے کو بھی جو ہے چٹی نہیں کرتے اور دوروں پہ نکل جاتے ہیں میں تاریف اپنے سی ایم کی جو ہے اپنے جو اسپیشل اسسٹن اس لیے نہیں کرتا مگر ایز پرسن وہ بہت ہی زبردست انسان ہے دوسرا یہ کہ کبھی کبھی ہم میٹنگز میں جاتے ہیں تو سی ایم صاحب نو بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو جو باقی لوگ دیر سے آتے ہیں سی ایم صاحب پہلے بیٹھے ہوتے ہیں چیئر پہ بہت ہی پنچھول ہیں بہت ہی پنچھول ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ سے ایکٹیو بھی ہیں اور سندھ کو بہت زبردست طریقے سے حکومت کا اگر کوئی چلا رہا ہے یا لوگوں کے مسئلے اندرونے سندھ بھی ان کے وزٹ ہوتے ہیں اندرونے سندھ کے لیے بھی وہ کافی فوکس کرتے ہیں لیکن سندھ میں تو ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں کراچی بھی ہمارا مین سٹی ہے سندھ کا اور جو باقی شہر یا دیہات ہیں گاؤں ہم کہلیں تو ظاہری بات ہے سی ایم صاحب تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں ہر جگہ پہ خود فوکس کرتے ہیں جو بھی مسئلہ ہوتے ہیں اور ہمارے جو ایم پی ایم ایم ایز ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں ہماری ٹیم جو ابھی ہے بلاوال بھٹو زرداری صاحب کی جو سیلیکشن ہے ابھی جو بھی ہمارے کیبینٹ میمبرز ہیں سارے ینگسٹرز ہیں اور بہت ہی انرجیٹک ہیں اور بہت زبردست بلاوال بھٹو صاحب کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ مطلب ایزا پولیٹیشن بلاوال بھٹو زرداری صاحب سب سے ذہین اور ہماری جو خواب بھی ہے اور ہماری انشاءاللہ دیکھیں گے ان کو پی ایم کی سیٹ پہ انشاءاللہ اچھا تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ وہ جوش جیسے بی بی میں تھا غریبوں کے لیے درد بلاوال بھٹو زرداری صاحب کو ہے اور سب سے زیادہ ایکٹیو ابھی سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے تو بلاوال بھٹو زرداری صاحب ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی بحث کرے کہ چاہے کسی بھی ٹاپک پہ آپ کریں تو وہ آپ کو جو ہے فوراں اس کا جواب دیتے ہیں اور پاکستان کے ایشوز کو ہائلائٹ بھی جو ہے بلاوال بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ان کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے اور عوام کے لیے وہ کافی سوچتے ہیں بہت ہی زیادہ درد رکھتے ہیں عوام کا اور عوام کے ساتھ ہی ہیں ابھی بھی بلاوال بھٹو زرداری صاحب اپنے کانسٹیٹونسی میں لڑکانہ میں اس سے پہلے پورے پاکستان میں وہ خود ہی دورے کر رہے ہیں پنجاب چلے جائیں مزافر آباد پورے پاکستان میں یہی تو دیکھنے میں آتا ہے دورے بھی کیے جاتے ہیں عوام سے وعدے بھی کیے جاتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ دیکھنے میں یہی آتا ہے وہ سب کچھ بندہ بھول جاتے ہیں دیکھیں وعدے ہماری حکومت نے تو پورے کیا تھے نوٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ آپ لوگوں کا تھا ہم نے لوگوں کو مکان بھی دیئے اس زمانے میں روٹی بھی سستی تھی اور لوگوں کو تو آٹا مہنگا ہوا ہے تو روٹی ہو ویسے سی بات ہو آٹا مہنگا دیکھیں یہ تو لوگوں کے لیے عذاب عمران خان صاحب نے لائیا یہ پیبرس پارٹی کی حکومت نے تو نہیں لائیا دوسرا یہ کہ یہاں لیکن ہماری عوام تو کسی حکومت سے کچھ نہیں تھی اگر عوام سے آپ سروے کریں اور پوچھیں تو عوام تو یہی کہتی ہے ہر حکومت کے دور جو بھی آیا حکومت کا دور اس میں مہنگائی تو رہی دیکھیں یہ بات تو آپ کم زیادہ تو کہتی نہیں ہے عوام کہتی ہے مہنگائی تو مہنگائی ہے ایک چیز آپ بھی ایڈمیٹ کریں گی جو دوہزار آٹھ سے بارہ کا ٹائم تھا اس میں جو ریکارڈ روزگار ملے وہ صرف پیبرس پارٹی کی دور میں ملا نہیں حکومتوں نے اچھے کام کیے نون لیگ بھی آئی تھی اور ابھی پیٹی آئی چل رہی کوئی بھی آپ دیکھیں جو بھی جابز لوگوں کو مہیا ہو رہی ہیں یہ تو عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے آپ کو سکون ملے گا سکون صرف آپ کو کبر میں ملنے والا ہے ابھی تو انہیں سال ہوا ہے اور اب دیکھنے ہیں آگے کیا کرتے ہیں وہ ان کے وزیر کہتے ہیں کہ آپ نوکریاں کوئی ملنے والی نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو تھوڑا وقت دینا چاہیے کیونکہ ابھی تو وہ اقتدار میں آئے ہیں اور چیزیں ساری بکھری بھی ہیں اتنے سالوں کا بگاڑ ہے وہ ایک دم سے ان کے اقتدار میں آنے سے چھٹکی بجاتے ہی حل تو نہیں ہوگا میرا عرض سنے ایک جو لوگ ہیں باقیدے دعویٰ کر کے آتے ہیں کہ ہم سو دن میں آپ کو ملک کا پورا سینریو آپ کو چینج کر کے دیں گے سو دن کے اندر سو دن کے بعد آپ کے ابھی اٹھارہ انیس مہینے ہو گئے یہ بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے مگر یہ تو کچھ نہیں کر پائے ابھی تک تو آپ خود بتائیں اتنے بڑے عرصے میں یہ کچھ نہیں کر سکے تو آگے جا کے کیا کریں گے یہ پورا سال ان کا جو گزرائے آپ کے ریپورٹ آئی ہے اس میں پورا یہ سال کرپٹ ترین سال آئی ہے آپ کس پہ بلین کرتے ہیں آپ کی پوری حکومت جو ہے وہ پورے عجیب سلسلے سے چل رہی ہے اس میں بھی بات کریں گے لیکنیا لیں گے ایک شورٹ بریک موسیقی موسیقی آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حال تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجیران سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو ویلکم بیک ناظرین بیک پہ جانے سے پہلے ریاف صاحب سے ہم بات کر رہے تھے حکومت کے ادوار کے حوالے سے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے سب سے پہلا فوکس ان کا کیا ہوگا وہ بھی عوام سے وعدے کریں گی اور پھر آستہ 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 وہ بھی یہی رونا روئیں گی کہ پشلی حکومت آئی تھی تو خزانہ خالی ہے پشلی حکومت نے یہ کیا پشلی حکومت کو ہم کیوں بلیم کرتے ہیں ہم آگے کا کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہم ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جو گزر گیا وہ تو گزر گیا نا ہمیں جب مشرف دور تھا اس کے بعد ہمیں جب حکومت ملی تھی دوہزار آٹھ میں تب بھی حالات اچھے نہیں تھے پھر بھی ہم نے جو ہے ان کو اسٹیبل کیا اور دوہزار بارہ تک بہت ہی اچھا اسٹیبل رکھا آپ کے خزانے کو اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل تھے ان کو اچھی طرح سے حل کیا اور وہ واحد حکومت تھی جو پورے پانچ سال چلی اور اس کے بعد ابھی بھی ماشاء اللہ سے اگر ہمیں حکومت کا موقع ملتا ہے تو ہم ان کی طرح کوئی رونا نہیں رویں گے ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے جو ان کو فیس کر سکتی ہے اور آپ کے جو بھی مسئلے ہیں ان کو ہم فیس کریں گے حل کریں گے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو لارے لپے دے کے اور آپ کو باتیں سنا کے اور کہیں گے لیکن اب عوام جو ہے اس کے ذہنوں پر ایسی مہر لگ چکی ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی حکومت وعدے کرے ہمارے دور میں رونا نہیں رویا تھا عوام دیکھیں نا ہر دور میں ہی روتی عوام سے آپ سروے کریں اور پوچھ لیں مجھے نہیں لگتا کہ بولے گی کہ ہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہمیں ریلیف تھا یا نونلی کی حکومت آئی تو ہمیں ریلیف تھا یا پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہمیں ریلیف تھا آج آپ نیوٹرلی سروے کریں جا کے چاہے آپ کبھی بھی سٹریٹس میں نکل جائیں کسی پارٹی نے کچھ اچھا کیا ہے کسی پارٹی نے کچھ اچھا کیا ہے کیا تھوڑا تھوڑا سب نے یہاں ان کا بتائیں کیا اچھا کیا ہے اتنے عرسے میں اٹھارہ مہینے میں صحیح لیکن اپنے کٹاک کو راداری بورڈر جو کر رہے ہیں اچھا اقدام ہے وہی کیا ہے اور مرام خان صاحب نے کشمیر کا ایشیو جو ہے بڑے فورم پر جاگر کیا ہے نو ڈاؤٹ دیکھیں جس کا جو اگر یہ دو کام کیا ہے اس میں غریب جو ہماری عوام میں اس کو کیا فائدہ ملا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے بھی لوگ ہیں جو انڈیا میں خواجہ مہیندین چستی آپ بتائیں ابھی کس پارٹی کی حکومت نے اتنے بڑے فورم پر آواز اٹھائی ہے سہری بات ہے ہمیشہ بلاوال بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے ابھی بھی جو آزاد کشمیر میں کنونشن کرانے کا مطلب وہاں پہ بھی ان کشمیریوں کو یکجہدی کے لیے انہوں نے بہت بڑی آواز اٹھائی ہے کہ کب کشمیر کے وہ جو نہتے بچارے کشمیریوں کو کب آزادی ملے گی بلکل کرتے ہوں گے میں اتفاق کرتی ہوں آپ کی اس بات سے لیکن میرا یہاں پر کہنا یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم صرف ایک دوسری حکومت پر تنقید کرنے کے بجائے اگر یونٹی کے ساتھ اس مسئلے کو فوکس کریں اور بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس مسئلے کا حل ممکن ہو سکتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیبل ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا کام ہو جو غریبوں کے لیے فائدہ مند ہو مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ باروائیاں اور آپ کو کچھ اور ملتا نہیں ہے صرف ایک دوسرے پر آپ الزام لگتے ہیں ہم دیکھی رہے ہوتا ہے نا ایک پارٹی دوسری پارٹی پر دوسری پارٹی تیسری پارٹی پر کیچڑی اچھاند ہوتا ہے تنقید بڑا ہے تنقید کی جاتی ہے آپ دیکھیں نا ایک دو حکومتیں گھوز رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مگر اب وہی لوگ جو ان کے ساتھ ابھی بیٹھے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے ان کے پاس ٹیم ہیں مگر جو ان کے پاس آگے وہ سارے صاف ہو گئے اور باقی لوگ سارے کرپٹ ہو گئے اور ان کو آپ دن رات بیٹھ کے جو ان کے وزیر اور عمران خان صاحب خود ہی لتار رہے ہوتے ہیں مگر ابھی تک ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا جو بھی ان کا ایک میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ان کے جو وزیر ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ شروع سے ان کا ایک perception رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگیں تو اب واقعی میں لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی فلان کرپٹ ہے فلان کے اکاؤنٹ سے اتنے لکھ لے اتنے لکھ لے مگر ہماری کوٹس سے جو بہت ہی رسپیکٹیبل ہیں ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اور وہ ہمارے جو لیڈران ہیں جو بھی بڑے یعنی آپ کو لگتا ہے جتنے بھی سارے فیک ہیں ابھی تک تو کچھ ثابت کسی پر نہیں ہوا جن پر ثابت ہوا ہے ان کو آپ نے بھیج دیا وہ ابھی باہر ہیں میڈیکل لیبل پر باہر ہیں پھر بھی آپ نے جو باتیں کی تھی وہی آپ ان کو بھیج کے اگر وہ میڈیکل گراؤنڈ پر باہر گئے ہیں آپ نے اس کو جہاز میں بٹھا کے پیچھے آپ نے باتیں کی کہ وہ تو سٹریچر پر نہیں تھے وہ تو بھئی فروٹ انجوائے کر رہے تھے ایسی باتیں آپ کو کرنے میں زیب نہیں دیتا نا تو آپ کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ سے حکومت چلتی نہیں دوسرا آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگوں کا مائن ڈائیورٹ کریں ہوتا تو آپ سے حکومت چلا نہ آپ کے وزیروں سے ہوتا ہے نہ آپ کے بہران حل کیا ہے آٹے کا چینی کا اب دودھ کا بھی بہران آ رہے ہیں وہ ایک سو سے پلس ریٹ جا رہے ہیں جو غریب بچوں کے موہ سے آپ دودھ کا گلاس بھی چین رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے بات کی نا آپ کو نہیں لگتا جو دیگر ہمارے وزراء ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے آنٹے کا بہران ہے تو ان کی استطاعت میں تو ہے وہ نہیں چاہیں کہ غریب عوام میں آنٹے کی بہران تقسیم کریں میڈیا پہ آ آ کے باتیں کریں کہ یہ چیز مہنگی ہوگئی یہ ہوگئی جائے باتیں کرنے کے کچھ ریلیف نہیں عوام کو فران کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے تو ریلیف دیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا 44 روپیز کیجی اور اس کے دس کلوں کے تھیلے ان کے بھی ریٹس نارمل رکھیں جو ہے اور صوبوں سے بھی کم ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ریلیف کیمپ بھی لگئی تھی ہمارے فول منسٹر صاحب نے ان کا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جو تھوڑا سا ترینوں کے انڈر ہیں تو ان سے جب باہر نکلیں گے تو یہ کچھ سوچیں گے اپنے دوستوں سے تھوڑا سا باہر نکل کے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے غریب آدمی بہت ہی تکلیف میں اگر میں ان کو بھی آپ کے توسط سے ہمارے جو بھی ملک کے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کیا کیا اقدام کر رہی ہے میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ حکومت خوش کے ناکھون لے ورنہ ہماری عوام کو بھی میں کہوں گا کہ ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے ہاتھ مضبوط کریں انشاءاللہ تو وہ ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ان کو ریلیو کریں اسی ریاست صاحب کی اسی بات کے ساتھ جو ہے پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنی ہوسٹ کوکف فاروقی کو جا سب دیجئے اللہ نکبان موسیقی 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 موسیقی